بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودیہ میں لاکھوں پاکستانی ویکسین جلد جلد لگوانے کے منتظر ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے کن افراد کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی اس حوالے سے وزاعت صحت کی جانب سے اگاہ کیا گیا ہے ان افراد کو کرونا ویکسین نہیں لگائی جائے گی جو پہلے کرونا کا شکار ہو چکے ہیں ان افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی جن کی عمر کام سے کام سولہ سال ہو گی سب سے پہلے چتہ ریاض مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت بڑے شہروں میں مقیم شہریوں اور تارکین وطن کو ویکسین لگائی جا رہی ہے نو جوانوں کی باری تھوڑی دیر سے آئے گی پہلی بار ویکسین لگوانے کے بعد بیس دن کے وقفے سے دوبارہ ویکسین لگوانا ہوگی کرونا ویکسین لگوانے کے لیے صحتی ایپ پر جسٹر کروانا ہوگا تمام افراد کو مفت ویکسین لگائی جائے گی کرونا ویکسین لگوانا لازمی نہیں اختیاری ہوگا جو لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ان سے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی واضح رکے وزیر سید کی طرف سے تصدیق کیا گیا ہے کہ ملک کے تمام صحبہ میں ویکسین مراکز ہوں گے سعودی عرمی جس ویکسین کو منظور کیا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے محفوظ ترین ہے پہلی بار ویکسین لگوانے کے بعد تین افتے بعد دوبارہ ویکسین لگائی جائے گی وضاعت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک صحتی ایم میں لاکھوں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کرونا ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کروالی ہے اور مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ